ماضی میں بھی جو مختلف ہم نے دیکھے کمیشنز بنے ہیں اور جو آج پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی سوال ہوا آزم نزید تارر صاحب سے تو انہوں نے اپنی حکومت کا دک آگے جی جو ہمارے مطلب یعنی کے دور میں کوئی بنا ہے تو اس کے تو ہم ذمہ دار ہیں جائر ہے جو ماضی میں بنا ہے مثال میں دیتا ہوں کہ ایپٹ آباد کمیشن رپورٹ وہ آج تک منظریام پر نہیں آئی تو جو کمیشن کسی بھی موقع کے اوپر بنے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے ریکمینڈیشنز ہوں تو اس پر عمل درامت نہیں ہو پاتا تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا آپ کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے ہوگا کیا کیونکہ اس سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جن کو اس خط کے ذریعے مبینہ طور پر ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے بعض لوگوں کے نزدی تو یہ تو پھر یہ الزام تراشی ہو گئی نا اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے نیازی صاحب اچھے میں پہلی بات کو کنکلوڈ کرلوں دو فکر ایٹ کر کے کہ اس خط میں ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں ان کا اپنا ججز کا بھی ایک مس کانڈکٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس خط کو پبلش کیا بجائے سپریم کورڑ کے چیز جسکرزوں لکھنے کے اور سپریم چیوڈیشل کانسل میں رکھے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ججز کی اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کو اس میں زیادہ جو ہائلائٹ کیا گیا تھا کہ جو بنچز بن رہا ہے ابھی تحقیق کرائی جائے کہ ایجنسی سے کہنے پہ تو نہیں بن رہا ہے انڈائرکلی اپنے ہی چیف جسٹس پہ ایک ان کے مس کانڈکٹ پہ تھا اور جس طریقے سے خط کو پریس میں بھیجا گیا ہے اور جس کے جو اس کے پورے ملک میں اس کو جو ہے میڈیا کی زیدت بنائے گیا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا بھی مس کانڈکٹ جو ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن ایک انڈر ڈسکیشن آئے گا باقی رہے آپ کے جو کمیشن بنتے رہے تو کمیشن تو یہ ذہن میں رکھے سلمان کہ جب بھی اس ملک میں فریق ثانی جو ہے وہ اسٹیبلشنٹ ہوئی ہے تو اس اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ریپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی چاہے وہ مسنگ پرسنس کے بارے میں کوئی ہو چاہے وہ حمود اور امان کمیشن ہو چاہے آپ اپنا باد کمیشن کا آپ نے نام لیا ہے اس طرح کہ اور بھی کئی کمیشن بنے ہیں جو کہ چھوٹے موٹے جس میں فریق ثانی جو ہے ان میں ہماری اسٹیبلشنٹ یا ایجنسیز ہوتی ہیں ہم ہم ان کی ریپورٹس کا بھی منظر آم اپنی آئی عموماً یہ سمجھا گیا اور واقعہ واقعہ یہی ہے کہ یہ ایشک شوی کے لیے یا ایک وہ جس کو کہنا چاہیے کہ بس جو گھونگوں سے کیا کہتے ہیں مٹی جھاڑنا مٹی جھاڑنا نہیں یہ اس طرح کمیشن بنا جاتے ہیں تاکہ یہ جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہے یہ جو اس وقت ایک ہوتا ہے جو شدہ ہدہت ہوتی ہے واقعے کی وہ ذرا ڈائی آؤٹ ہو جائے گا فیڈ آؤٹ ہو جائے گا